کیا صحیح کے سات راؤنڈز کی الگ الگ دعائیں ہیں یا نہیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح کے دوران عام طور پر کوئی بھی ایسے فکس دعائیں اس کے علاوہ نہیں ملتی بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے لیکن ایک دعا ہے جو عبداللہ ابن مسود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہمیں ملتی ہے جو دونوں وادی ہے یعنی کہ وہ جو گرین لائٹس ہے اس کے درمیان میں پڑھنی ہے اور پڑھ سکتے ہیں یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں جس کے اندر ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر دے یقیناً تو ہی تو سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ اکرام والا ہے تو یہ دعا ثابت ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں یاد ہے تو باقی کیا دعائیں آپ کو یاد ہے کیا کیا چیزیں یاد ہے اخلاس کے ساتھ وہ دعائیں ساری اللہ تعالیٰ سے کریں اور دعا جب کریں تو زد کے ساتھ کریں اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں اور ذکر و اثکار جو آپ کو یاد ہو وہ بھی کر سکتے ہیں صرف اچھی چیزوں کی دعائیں کریں غلط چیزوں کی دعائیں نہ کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ کی احسانوں کو یاد کریں اور اللہ کی ان احسانوں کو یاد کرتے ہوئے یہ شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے جو دو پہاڑ ہے اس کے اندر جو میسج ہے اس پر بھی غور کریں چلتے چلتے حاجت کی اس تکلیف کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں اور ایک ارادہ کریں کہ ہم بھی زندگی میں ہم اللہ پر بھروسے کے ساتھ میں ذریعے بھی اختیار کریں گے اس کے لئے جد و جہد و محنت و کوشش جو کرنا ہے وہ کوشش بھی کرنے کے لئے ہم تیار ہیں زندگی میں یہ بھی یاد رکھیں اب آپ صفحہ سے نکلے تھے مروہ پہنچتے ہیں مروہ پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے جو آپ نے صفحہ پہاڑ پر کیا تھا وہی کرنا ہے یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک الہ لا الہ الا اللہ واحدہ ایک بار پڑے دعا کیے دوسری بار پڑے دعا کیے تیسری بار پڑے دعا کیے بحضب آسانی آپ جتنا کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں یقینا اللہ تعالی عجر و بدلہ دینے والا ہے